موسیقی چپٹر گرام ہیٹ ہے اور جناب ایک ڈیریویشن آج ہم کریں گے جس میں تی is ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ہاف ایم وی سکوائر ایک ڈیریویشن ہم کریں گے جناب تی is ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ہاف ایم وی سکوائر کی ڈیریویشن ہے شورٹ سوال کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شورٹ سوال کے حوالے سے یہ اہم ہے اس کو دھیان سے کیجے گا ایک بات پھر کہہ رہا ہوں توجہ دے گھر سے دھیان سے سن لیں فرکان صاحب ہے جناب اتی قرآن صاحب ہے تمام لوگ ہیں جناب حسان صاحب ہے توجہ دے گھر سے سن لیں کہ فیزکس is all about writing دیکھو دو چیزیں آپ کو ایک چیز تو اچھی طریقے آپ سیکھ گئے ہو کہ فیزک کے اندر ڈیریویشن 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 ختم ہوتی تو اس کے بعد نمیری کرنے کا رٹہ لگانے کا دیفینیشن ڈیریویشن کا بہت کم کام ہے ریر کام ہے اور ڈیریویشن کبھی بھی یاد رکھئے گا کہ پڑھ کے یاد نہیں ہوتی اب تو شاید بہتر ہو جائے گا بار 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 بیڈیو دیکھتے رہے تو شاید دل موتر جائے میری بات باری بات ہے کہ دیکھ دیکھ کے شراج ہے یہ بھی ایک فائدہ بسواری ایڈوانٹیج آپ کو اپنے ہے موجود ہے reparار بار بار با دیالو आڈیویشن کیا جاتے ہیں تو آدھا آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ آپ نے کراس لی رات کو بیٹھ کے اپنے ویڈیو دوبارہ دیکھی جو ہاف آپ کو یاد ہو جائے گا اس کے بیٹھ کے کوپی کیا پورا یاد کوئی چکر کہانی والا معاملے ختم ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیا کریں اور کوپی پر کام کو رائٹ کر لیں فرکان سادر لکھا ہے کوپی کے اوپر اندازہ ہے کہ اب تک جو لکھا ہے پچاس آٹھ پی ہو چکے رہی ہے آج یہ دیریشن کریں گے یہ قائعٹ ایمپورٹن ون بہت ایمپورٹن ڈیریشن ہے شوہ دیکھے دی ایوریج ڈیشنل کینیٹک انیر جی ڈیاریکلی پرپوشٹل کو ایپسولوٹن پیرچر یہ شوٹ کا سوال لانگ منی آگا یہ شوٹ کا سوال ہے شوٹ کے اندر پنچے جائے گا ایوریج ڈیشنل کینیٹک انیر جی کینیٹک انیر جی کیا ہوتی ہے میرے بیٹھا half mv square کہا جاتا ہے کائنیٹک انرجی کو جو half mv square ہے half mv square کسی کہتے ہیں میرے بیٹا کائنیٹک انرجی کو کہا جاتا ہے half mv square یہ اور ثابت کرنا ہے کہ جو ایوریج ہے جب ہم کائنیٹک انرجی کی بات کرتے ہیں تو فارمولہ ہوتا ہے half mv square v سے مراد یہاں پر ویلوسٹی ہے اور جیسا کہ آپ کو کائنیٹک مولکلر تھیوری کے اندر بتایا گیا تھا کہ تمام مولکلوں کے ویلوسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے کسی کی ویلوسٹی زیادہ ہو سکتی ہے کسی کی ویلوسٹی کم ہو سکتی ہے لہٰذا ہم الہدہ الہدہ ویلوسٹی کی بات نہیں کرتے ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں بیٹا ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں کہ ایوریج ویلوسٹی کیا ہوگی اس میں سے کم ویلاؤسٹی والے بھی ہوں گے اس میں سے زیادہ ویلاؤسٹی والے بھی ہوں گے ہم ایوریس کی بات کریں گے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے لازت نکالا تھا ایوریس کیسے نکالتے ہیں لیکن تمام ویلاؤسٹی سکویڈ کر کے اس کو ٹوٹل نمبر اور بالکل سے ڈیوائیڈ کرتے تو اس قرام ایوریس ہوتا ہے تیسی چیزی جہاں پر ایمپورٹن ہے وہ ہے ابھیب سلو ٹیمپریچراد پر تیسی 들어�گا کوبریہ ست دکھئے گا تمام ویلاؤسٹی اس کے د espe حالے ہیں ہمیشہ absolute temperature کے لیے ہوتے ہیں اور absolute temperature وہ temperature ہوتا ہے جس کی measurement kelvin کے اندر ہوتی ہے absolute temperature وہ temperature ہوتا ہے جس کی measurement کس میں ہوتی ہے kelvin میں ہوتی ہے this is one of the most important question سمجھ دلو کہ 99.9% chance ہے کہ پیس اگل تو 1 upon 3 رو بارسکر آئے گا لانگ کے اندر اور اگر وہ نہیں آیا تو یہ والا سوال آئے گا شورٹ کے اندر دونوں ایک ساتھ نہیں آسکتے اس لیے کہ دونوں کی derivation ملتی ہوتی ہے دونوں کی چکے ڈیریویشن ملتی ہوتی ہے دونوں ساتھ تو نہیں آئیں گے نا چانس یہ ہے کہ آپ کے پاس لانگ کے اندر پیس ایکل ڈو ون اپ آن 3 رو بارسکر آئے گا وہ نہیں آیا تو شورٹ کے اندر یہ ڈیریویشن آئے گی ماتھمیٹکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ تی اس ڈائریکلی پرپوشٹل ٹو ہاف ایم وی سکوائر ہم نے پروف کرنا ہے اور ہاف ایم وی سکوائر کے مطلب ہوتا ہے کہ ایم ویسل ہے برطن ہے جو کیوپ کی شکل میں ایک ویسل ہے ہے ڈبا ہے ڈبا سمجھتے نا بھائی ایک آدمی ہوتا ہے ڈبا وہ آدمی ہوتا ہے ڈبا نہیں جو ایسے ڈبا ہوتا ہے لیندھ ہوتی ہے بریتھ ہوتی ہے ہائٹ ہوتی ہے لیندھ ہوتی ہے بریتھ ہوتی ہے ہائٹ ہوتی ہے اس کا وولیم فرس کر لیتے وی ہے پچھلی کلاس پہ ہم نے ایل ایل کہا تھا پہ الکیوب بھی لے گئے تھے یہاں ایتی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ٹوٹل نمبر مولیکل فرس کرتے ہیں مولیکل فرس کرتے ہیں ایک مولیکل فرس کرتے ہیں اہل ہر مولیکل فرس کرتے ہیں لہذا total mass m into n کے برابر جائے گا number of molecules per unit volume یہ بڑا important رام ہوتا ہے کہ ایک volume میں ہمارے پاس کتنے molecules ہیں اس کو nv کہا جاتا ہے اس کو nv کہا جاتا ہے یہ n upon v کے برابر ہوتا ہے total number of molecules کو اگر volume سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کو nv کہتے ہیں total number of molecules کو اگر volume سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے nv کہا جاتا ہے number of molecules per unit volume nv یہ بڑا important point ہے پیچھلی derivation میں ہم نے l cube استعمال کیا ہاتا ہے l cube use نہیں کریں گے اس کو v میں جانے دیں گے فرض کرتے ہیں density of gas raw ہے جو سمبل ہوتا ہے اس طرح کا p جیسا ہوتا ہے اس کو raw read کرتے ہیں سمبل ہوتا ہے p جیسا ہے مگر p ہوتا نہیں ہے سمبل p جیسا ہے مگر یہ p ہوتا نہیں ہے اس کو read کرتے ہیں raw اس کو read کی جاتا ہے فرض کرتے ہیں raw density ہے تو چونکہ density کے فاملہ ہوتا ہے mass upon volume density فاملہ کیا ہوتا ہے mass upon volume یہاں پر total mass کتنا ہے میرے بیٹا یہاں پر جو total mass ہمارے پاس موجود ہے وہ total mass m into n कے برابر ہے total mass m into n कے برابر ہے تو mass کی غضہ پر کیا لگ دیا اور volume ہمارے پاس v ہے volume ہمارے پاس v ہمارے پاس جناب volume ہے v ہمارے پاس volume ہمارے پاس v ہمارے پاس they were volume ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں غور سے بٹا کر دیکھو کہ ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے کونسی ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے این اپون وی ایک این ہے ایک وی ہے سننا توجہ دیکھیں غور سے ایک ویلیو این ہے ایک ویلیو میرے پاس وی ہے جو این اپون وی کی میرے پاس ویلیو آ رہی ہے یہ این اپون وی کس کے برابر ہے یہ این اپون وی میرے پاس کس کے برابر ہے N upon V میرے بیٹا برابر ہے کس کے جو N upon V میرے پاس ہے یہ N upon V کس کے برابر ہے N V کے برابر ہے جو N upon V میرے پاس موجود ہے یہ N upon V توجہ دے کے غور سے دیکھنا کہ جو N upon V میرے پاس موجود ہے یہ N upon V میرے پاس کس کے برابر ہے N V کے برابر ہے دنسٹی اس کے برابر ہوئی دنسٹی is equal to m into nv عام طور پر دنسٹی کو ہمیشہ m into nv کی شکل میں ریپیزنٹ کرتے ہیں شکل میں کرتے ہیں میٹھا m into nv کی شکل میں اس کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کا nv تھا nv n upon nv ہے n upon v ہے وہ کس کے برابر ہے nv کے برابر اب ہم نے جے فاملا ڈرائیو کیا ہوا ہے کہ according to kinetik molecular theory the pressure of an ideal gas کسی بھی ideal gas کا جو pressure ہوتا ہے kinetik molecular theory کے مطابق کس کے برابر ہوتا ہے پی is equal to one upon three raw v bar square جیسے کہ ہم نے ڈیریویشن کل کی تھی اب شروع یہاں سے ہوگی ڈیریویشن شروع کہاں سے ہوگی جہاں ہم نے ڈیفو فنڈیویشن کراتی ہے اس کو فنڈیویشن بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے پروف کریں گی پی is equal to one upon three raw v bar square ہوتا ہے v bar square سے مراد average velocity ہوتی ہے اس کی کہانی ہم نے پہلے بتائی ہوئی ہے اس میں اگر ہم ویلیو substitute کر دے رو کی کس کی ویلی پوٹ کر دے میرے بیٹا اگر رو کی ویلی پوٹ کر دے رو کس کے برابر ہے دیکھو میرے بیٹا غور سے رو کس کے برابر ہے رو برابر ہے m into n v کے رو برابر ہے m into n v کے اگر اس میں رو کی ویلی پوٹ کر دی جائے تو یہاں پر رو لکھا تھا اس رو کی جگہ پر جہاں میرے بچہ رو لکھا تھا جہاں پر یہاں پر رو لکھا تھا اور سے دیکھ لیں یہاں پر رو لکھا تھا اس رو کی جگہ پر کس کی ویلیو آگئی اس رو کی جگہ ویلیو پوٹ کر دی ہے کونسی ویلی ویلیو پوٹ کر دی م ملکے پک کر دی چا فوٹ کر دی میرے بیٹا ایم وی ڈبی ویلیو نے پوٹ کر دی اس کی رو کی جگہ ڈبی این ویڈیو لو بعد اس کے بعد اگر اگر نین سے ویلی یہ جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہےonders میرے بیٹا برابر کس کے ہوتا ہے شاہباش نگ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایکویلنٹ ہوتا ہے ایکوال ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے سب لکھا ہے وہ اوپر اگن پوٹنگ دی ویلی آف این وی اگر این وی کی ویلی پوٹ کریں گے این وی ختم ہو گیا این وی کی جگہ پر کیا آگیا این وی کی جگہ پر ہمارے پاس کیا آگیا ہے میرے بیٹا این وی کی جگہ پر این اپون وی آگیا اب یہاں ذرا ایک سٹیپ ہے توجہ سے غور سے دیکھئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو ڈیریویشن کرنی ہے ہماری نظر ہمیشہ اس چیز پر ہوتی ہے جس کو ہم نے ڈیرائیف کرنا ہے جس کو ہم نے پروف کرنا ہے ہماری نظر ہمیشہ اس چیز پر ہوتی ہے جس کو ہم نے ڈرائیف کرنا ہے جس کو ہم نے پروف کرنا ہے توجہ دیکھیں گے غور سے آپ دیکھیں گے تو ہماری جو ڈیریویشن ہے ہم نے کس کو ڈرائیف کرنا ہے ہماری نظر تو ون اپن ٹو ہاف ایم وی سکوائر پہ ہونی چاہیے ہماری نظر کس پہ ہونی چاہیے ون اپن ٹو ہاف ایم وی سکوائر پر ہماری نظر ہونی چاہیے ایکس نہیں ہے اس کے اندر ہے ہماری جو نظر ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے ہاف ایم وی سکوائر پہ ہونی چاہیے ہم نے کیا پروف کرنا ہے ہم نے پروف کرنا ہے کیا میرے بیٹا ہم نے پروف کرنا ہے کیا ہاف ایم وی سکوائر پروف کرنا ہے ہم نے جو پروف کرنا ہے ہاف ایم وی سکوائر ہم نے میرے بیٹا پروف کرنا ہے تو ہماری نظر تو ہاف ایم وی سکوائر پہ ہونی چاہیے چاہ کریں گے ایکس نہیں خالی ہے لوسٹی ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے میرے بچہ توجہ سے غور سے دیکھنا ہم نے کیا چاہیے ہاف ایم وی سکوائر کو علا کرنا ہے ایم نظر آرہا ہے وی نظر آرہا ہے ایم نظر آرہا ہے وی میرے بیٹا میں نظر آرہا ہے یہ رہا ایم ایک ہمارے پاس ایم نظر آرہا ہے دوسرا ہمارے پاس وی نظر آرہا ہے ہم کیا کریں گے میرے بیٹا یہاں سے توجہ دے کر غور سے دیکھنا یہ میرے جی ایم نظر آرہا ہے یہ مجھے وی سکوئر نظر آرہا ہے کیا چیز کم ہے ون اپون ٹوImہ 행 ایم تو مل گیا وی سکوئر تو مل گیا ون اپون ٹو کم ہے کہاں سے آئے گا تو mathematics ہمیں اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آپ multiply بھی کرا دے divide بھی کرا دے multiply بھی کرا دے divide بھی کرا دے تو دو کام کیے ہیں اس جملے کو غور سے دیکھئے گا ہم نے کیا کیا ہے میرے بیٹا multiply and divide by two ایک تو ہم نے کیا کیا ہے multiply کیا ہے اور divide کیا ہے two سے right hand side کو اور تھوڑا سا arrange کیا ہے multiply اور divide کیا ہے تھوڑا سا میرے بیٹا arrange کیا ہے arrangement ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا arrangement ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو m میرے پاس تھا اس کو گھما کے لیے آیا ہے v کے پاس کہاں لیا ہے اس کو v کے پاس جو n میرے پاس extra تھا اس کو میں نے side میں کر دیا تو half m2 تو آ گیا half m2 میرے پاس آ گیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا two سے multiply بھی کر دیا two سے divide بھی کر دیا کیا کیا ہے چندہ ہم نے two سے اس کو multiply بھی کر دیا ہے دیکھو اس two سے ہم نے multiply کیا اس two سے ہم نے divide کیا اور ہم نے کھینچ خانچ کی الگ کر لیا کس کو ہم نے یہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں گھما کر ہم نے alayda کر لیا کس کو half m2 کو alayda کر لیا half m2 کو ہم نے alayda کر لیا ہے اس کو نام دے دیتے ہیں equation number one اس کو چاہتے ہو نام دے دیں ہم نے شاید نام دیا وہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو میرے بیٹا نام دے سکتے ہیں ایک ویٹ سمپل ہے ارو کا نشان بنا دیجئے گا ارو کا جناب نشان بنا دے ارو کا نشان بنا دے کے بعد اس کو equation number one کا جناب ہم نام دے دیں اس کو equation number one کا جناب نام دے دیں لو ایک کام تو ہو گیا غور سے آپ derivation میں دیکھیں گے تو کیا مل گیا میرے بیٹا half m2 تو ہم کھینچ خانچ کے لیے آئے ہیں temperature چاہیے temperature نہیں ہے temperature چاہیے temperature نہیں ہے ڈھونڈے temperature کہاں ہے تو پتا چلا ہے جنرل گیس ایکویشن بھی ہوتی ہے اور جنرل گیس ایکویشن آپ سے کہتی ہے کہ پی وی برابر ہوتا ہے نر ٹی کے جنرل گیس ایکویشن آپ سے کہتی ہے کہ پی وی برابر ہوتا ہے نر ٹی کے برابر ہوتا ہے یہاں پر ن سے مراد نمبر آف مول ہیں نمبر آف مول کے کئی فاملے ہوتے ہیں نمبر آف مول کے کئی فاملے ہمارے پاس ہوتے ہیں انہی میں ایک فاملہ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا total number of molecules divided by avagadro number total number of molecules کو اگر avagadro number سے divide کر دیں تو اس کا نام ہوتا ہے number of mol فرشش کیمیسٹری تھوڑے سی ریمائنڈ کریں گے جنہوں نے فرشش کیمیسٹری پڑھی ہے پتہ ہوگا کہ بہت سائے فاملے مول کے ہوتے ہیں انہی میں ایک فاملہ ہمارے پاس ہے کیا فاملہ ہمارے پاس ہے میرے بیٹا N upon capital N جو اسم یہ capital N ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے total number of molecules کو اور جو N A ہے میرے بیٹا جو N A ہمارے پاس ہے یہ N A ہمارے پاس ریپریزنٹ کر رہا ہے کس کو N A ہمارے پاس ریپریزنٹ کر رہا ہے avagadro number کو avagadro number N A ہوتا ہے جس کی value 6.0 to 10 کی power 23 ہوتی ہے اب کیا ہوگا میرے بیٹے جہاں N لکھا تب N ختم ہو جائے گا N کی جگہ پر کیا آ جائے گا N upon N ہی آ جائے گا جو N ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو جائے گا N کی جگہ پر ہمارے پاس کیا value آ جائے گی دیکھیں بڑا غور سے N ختم ہو گیا اس N کی جگہ پر ہمارے پاس کیا آ گیا ہے اس N کی جگہ پر ہمارے پاس value آ گئی ہے کیا کیا آ گئی میٹے value N over N A آ گئی N تھا اس N کو ہم نے پیسے replace کر دیا N over N A سے ہم نے value کو کیا کیا ہے میرے بیٹا replace کر دیا ہے N over N A سے ہم اس کی value یہاں پر لے آئے اب تھوڑا سا arrange کرتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا arrange کرتے ہیں اور تھوڑا سا arrange کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تو پی وی ہے اور ہم نے کیا کیا میرے بیٹا R اور N A کی جگہ کو change کر دیا R اوپر لے گئے N A بہت لے گئے R upon N A ایک طرف کر دیا R upon N A میرے بچہ ایک طرف کر دیا ہے N کو الگ کر دیا ابھی R upon N A آپ کا جانا پہچانا ہے R upon N A آپ کا جانا پہچانا ہے اگر آپ کو یاد ہو میرے بیٹا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کبھی آپ کو پڑھایا کیا پڑھایا ہم نے پڑھایا آپ کو bolts man constant اور bolts man constant کے اندر پڑھایا تھا کہ R upon N A برابر ہوتا ہے کے کے یہ جو نا وہ آن لائن کلاس لینے میں ایک تھوڑا سا ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشے والے جتنی بھی چیزیں پڑھائی گئی ہیں کبھی بھی کسی وقت اس کی screen کا reference آپ کو دیا جا سکتا ہے یہ سہولت physical class کے اندر ممکن نہیں ہے آپ سامنے screen دیکھیں گے تو اب تک جتنا آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ تمام کے تمام screenیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ صرف kinetic molecular theory and gas clause ہے اور آپ کو اب بھی باقی بہت سارا سوال لکھے ہوئے بھی بنائے نہیں میں نے میکل بھی کرنے اس کے اندر پڑھا تو پیشے والے سوال کا reference دیا جا سکتا ہے جسے بتایا کہ جب bolts man constant ہوتا ہے لہٰذا ہمیں کیا کر سکتے ہیں توجہ دیکھیں غور سے دیکھیں گا جو ہماری derivation چل رہی تھی اس derivation میں جہاں پر R upon N A لکھا تھا اس R upon N A کی جگہ پر کیا جائے گا ری بیٹا R upon N A K کے برابر ہوتا ہے K کا نام ہوتا ہے bolts man constant K کا نام ہوتا ہے bolts man constant ہوتا ہے لہٰذا R upon N A کی جگہ پر K آ جائے گا R upon N A کو کس سے replace کر لیں گے R upon N A کو replace کر لیں گے K سے R upon N A کو K سے replace کر لیں گے P V is equal to N K T ایک ہم نے ideal gas law استعمال کی دوسرا ہم نے ideal gas کا pressure استعمال کیا P is equal to 1 upon 3 2 bar square دوسرا ہم نے کیا استعمال کیا general gas equation ہم نے استعمال کیا اور اس کی جناب اور دونوں سے ہم نے کیا کیا value معلوم کی P V کی دیکھو یہاں پر جائے equation ہے اس کو ہم چاہیں تو نام دے دیتے ہیں equation number 2 کا میرے بیٹا اس کو نام دے دے جسے پہلے والے کو 1 کا نام دیا تھا ایک 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 ا یہاں پر ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس پی وی موجود ہیں جب دونوے اور پی وی کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ان کو آپس پہ compare کر سکتے ہیں پی وی کے برابر ہیں تو آپس پہ ایکویٹ کر سکتے ہیں دونے اپنی کو compare کر سکتے ہیں یہاں سے n کے ٹی آیا 2 upon 3 half m'd kosqualی ن подход کمپیئر کیا جائے اگر ایکویشن ون اور ٹو کو تو این کے ٹی کس کے برابر ہو گیا ہاف ایم وی سکوئر کے برابر ہو گیا ہے توجہ دے کے غور سے دھیان سے دیکھ لیں این کے ٹی یہاں سے آیا ہے اور یہ پورا ون اپاون تری ایم وی بار سکوئر یہاں سے آیا ہے ن دونوں طرف موجود ہے تو کیپٹل ان دونوں طرف موجود ہے اس ن سے اس ن کو کینسل کے دیتے ہیں ایک ن سے دوسری ن کیا کرتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں جب کینسل کر دیں گے میرے بیٹا کیا بچے گا شاباش کیا بچے گا یہاں سے ن سے ن کینسل ہو گیا کہ یہاں ملٹیپلائی ہو رہا تھا اس کے کو دوسری جانب لے جا کر ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں جو k یہاں ملٹیپلائی ہو رہا تھا دوسری جانب جائے گا میرے بیٹا تو k ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیا بن گیا t is equal to 2 by 3 k half mv bar square 2 upon 3 کے کیا ہو گیا half mv bar square کے برابر ہو گیا ہے سمجھ لیں half mv bar square ہمارے پاس کیا ہے kinetic energy جو half mv bar square kinetic energy ہے اس میں پورا 2 upon 3 کے constant constant 2 constant 3 constant کے کون ہے boltzman constant 2 constant 3 constant اور یہ کون ہے میرے پاس k میرے پاس constant یہ پورا boltzman constant ہے یہاں پر دیکھتے ہیں میرے بیٹا تو 2 upon 3 کے یہ پورا constant ہے اور جب constant کو ہٹاتے ہیں تو پرپوشٹلٹی کا نشان آتا ہے constant کو ہٹایا جاتا ہے constant کو ریموف کیا جاتا ہے تو پرپوشٹلٹی کا نشان ہمارے پاس آتا ہے جاتا ہے میرے بیٹا پرپوشٹلیٹی کا نشان ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے ہاف ایم بی سکوائر کی جگہ پر کیا لکھ سکتے ہو کائنیٹک انرجی لکھ سکتے ہو ہاف ایم بی سکوائر کی جگہ پر کیا لکھ سکتے ہیں میرے بیٹا کائنیٹک انرجی لی سکتے ہیں تو کائنیٹک انرجی ٹیمپریچر اس ڈائریکلی پرپوشٹل ٹو کائنیٹک انرجی تی اس ڈائرکلی پرپوشٹی بھارت میں سکوائر ایسا ہی ہم نے پروف کرنا تھا ایسا ہی ہم نے پروف کرنا تھا یہ ہاف ایم بی سکوائر میرے پاس کائنیٹی کے نیٹ جی خیال رکھی گا دو بات تو ایک دو بات تو اور خیال دیریویشن تو پوری ہو گئی ہے دو باتوں کے یہاں خیال رکھنا ہے میرے بیٹا کہ جب بھی کسی فارمولے میں کے آتا ہے تی اس ایکوال ٹو بائی تھری کے جو فارمولہ ہم نے لکھا ہے تی اس ایکوال ٹو بائی تھری کے ہم نے میرے بیٹا جو فارمولہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہے توجہ دے کے غور سے دیکھئے گا یہ فارمولہ نمیریکل میں کام آئے گا یہ فارمولہ ہمارے پاس نومیریکل میں کام آنے والا ہے اس کو بہت بڑا سارا موٹا موٹا کر دیا ہے دیکھ لینا یہ فارمولا نومیریکل میں ہمارے پاس کام آئے گا یہ فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے فارمولا آپ کو یاد جناب جیو ہونا چاہیے نومیریکل میں یہ فارمولا ہمارے کام آئے گا دو بات یہ سمدھانا چاہ رہا ہوں سمجھ لیجئے گا توجہ دے کے غور سے دیکھ بھی لیجئے گا توجہ دے کے غور سے دھیان سے دیکھ لیجئے گا جہاں باکس بنا کے باکس لکھ دیتا ہوں ایک چھوٹا سا باکس بنایا ہے دیکھئے گا جب بھی میرے بیٹاگرام یہاں سے یہ کائنیٹک انرجی ہے جو ہاف ایم بی سکوائر ہے یہ کون ہے ہاف ایم بی سکوائر کائنیٹک انرجی ہے اگر میں باقی نمبروں کو وہاں لے جاؤں تو تھیری کے یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جا کر ملٹیپلا ہی ہو جائے گا تو میں یہاں سے ایک فارمولا اور بنا سکتا ہوں میرے بیٹا کہ جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے تھری اپ آن ٹو اس کے برابر ہوتی ہے تھری اپ آن ٹو کے ٹی کے برابر ہوتی ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے اس پہ نمیرکل بھی ہیں سمجھ دو یہ جو ہاف ایم بی سکوائر کائنیٹک انرجی ہے تھری اوپر چلا گیا ٹو نیچے آ گیا 3 اوپر چلا گیا 2 نیچے آ گیا یہ ہو گیا 3 upon 2 کیا ہوگی بٹا کباس یہ یہ آپ کے پاس ہو گیا 3 upon 2 ہو گیا اور یہ جناب کیا ہو گیا آپ کے پاس کیٹی ہو گیا یہ کائنیٹک انرژی ہوتی ہے پر مولیکیول کیا ہوتی بٹا کباس یہ کائنیٹک انرژی یہ کائنیٹک انرژی ہمارے پاس ہوتی ہے پر مولیکیول خیال لگنا ہے دھیان سے توجہ دے کے یہ جو کائنیٹک انرژی میں نے لکھی ہے یہ کائنٹک انرجی ہوتی ہے پر مولیکل اس کے لیے ہوتی ہے میرے بیٹا کائنٹک انرجی ہے یہ کائنٹک انرجی همارے پاس ہوتی ہے مولیکل کی یہ کائنٹک انرجی ہمارے پاس میرے بیٹا مولیکل کی کائنٹک انرجی ہوتی ہے خیال لگنا جب بھی آپ کو K لکھا ہوگا فاملے میں تو that is all about مولیکل مولیکل کے لیے ہوتی ہے اگر آپ مول کی بات کریں سمجھ دے لے بات ذہان سے اگر ہم مول کی بات کرتے ہیں میرے بیٹا تو سمجھ دو بات دھیان سے غور سے جب ہم مول کی بات کرتے ہیں تو مول میں ہمارے پاس K نہیں ہوتا R ہوتا ہے کیعنی ہوتا ہے میرے بیٹا جب ہم مول کی بات کرتے ہیں تو مول میں K نہیں ہوتا مول میں ہمارے پاس R ہوتا ہے ایسی صورت میں ہمارے پاس جو فارمولہ آئے گا کائنٹک انرژی کا ایسی صورت میں ہمارے پاس جو فارمولہ آئے گا کائنٹک انرژی کا وہ برابر کس کے ہوگا تنکہ Sاتون ورہو مول کے لئے اگزائم میں آتا ہے اگن کینٹی ورہو is dash three upon two rt caratik per molecule is dash three upon two kt پڑھا گھپلا مت کرنا جب سوال exam MCQ میں آیا گا بہت دفعہ سوال ہے بہت دفعہ ہی ہے ابھی molecule کہتے ہیں ابھی مول کہتے ہیں molecule بولو گے تو k لگے مول بولو گے تو r لوگے اس سے کچھ numerical بھی کریں گے جب numerical کی بات کریں گے جب مول کی بات کریں گے تو r لیں گے molecule کی بات کریں گے تو k لیں گے بس یہ خیال لگتا ہے یہ بہت important point ہے کہیں لکھ لی جیگا نوٹس پہ دھیان سے کہیں لکھ لی جیگا نوٹ دان کردی جائے گا یہ ویڈیو میں یہ چکہ میں جب آن لیگتا ہوں اس لیے ویڈیو میں ہوتی ہے یہ سلایڈ پر نہیں ہوتا اور لیکھا جاتا ہے ارو ارو ایسا آپ کے پاس ویڈیو کے اندر ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس سلایڈ پر نہیں ہوتے یہ تو بلکل ہم نے جو فورا فورا پر سامنے لکھا ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس مکمل ہو گئی ہے دس منٹ ہے دو دیر ویڈیو اور کرنی ہے اس کے بعد ہم نے جناب کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ گیس لاؤز ہوتے ہیں ان گیس لاؤز کو ہم نے پروف کرنا ہے دو گیس لاؤز ہوتے ہیں بوائس لاؤز ہوتا ہے چاس لاؤز ہوتا ہے اس کو ہم نے کائنیٹک مولکلر تھیوری پر پروف کرنا ہے شاید فرسٹر کیمیسٹری میں کیا ہو فرسٹر کیمیسٹری میں وہ تھیورٹیکل تھا یہاں پر میتھمیٹکل ہوگا فرسٹر میں تھیورٹیکل تھا یہاں پر میرے بیٹا میتھمیٹکل ہوگا خیال رکھنا ہوں ویریفائی بوائس لاؤز ہوتی ہیلپ آف کائنیٹک مولکلر تھیوری توجہ دیکھ لیں پروف کی بات کرتے ہیں بوائس لاؤز ہوتا ہے بوائس لو کہتا ہے کہ کانسٹینٹ ٹیمپریچر پر پریشر اور والیم کا فاملہ ہوتا ہے پی وی ڈیکل ٹو کانسٹینٹ دیٹیل میں تصفیل میں نہیں جا رہے ہیں ماتھمیٹکل بات کریں گے ماتھمیٹکل ہم سے کہتا ہے کیا ماتھمیٹکل ہم سے کہتا ہے کہ پی وی کانسٹینٹ کریں گے پروو ہمیشہ ہوگا کس سے پروو ہوگا یہ پروو ہوگا پریشور of an ideal gas p is equal to one upon three raw v bar square سے پروو ہوگا ہم جانتے ہیں پی برابر ہوتا ہے one upon three raw v bar square کے وہی سارا کام اجے پیچھے کیا ہے وہی سارا کام اجے پیچھے کیا ہے کوئی بھی change نہیں ہے بالکل سیم ہے یہ پہلے یہاں رو کی ویلی پوٹ کریں گے رو کس کے برابر ہوتا ہے m into n v کے برابر ہوتا ہے پھر رو کی جگہ پر m into n v آ گیا پھر n v کی ویلی پوٹ کریں گے n v اس کے برابر ہوتا ہے one upon three one upon three m v square bar کے برابر ہو گیا ہے اس کے بعد چاہ کریں گے اس کو arrange کریں گے تو اسے منٹائے کریں گے تو اسے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوی ڈیکل ٹو ون اپ آن two upon three and one upon three one upon two m v bar square کے برابر ہو گیا ہے اگر آپ نے پچھلی سکرین دیکھو میرے بیٹا تو ڈیٹو چھاپاو ہے میں نے یہ نہیں لکھا یہ والا جو پوشن تا اس پوشن کو چھوڑ دیا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھو تو ڈیٹو سیم ٹو سیم ہے ذرا سا بھی فرق نہیں ہے ڈیٹو سیم ٹو سیم ہے ذرا سا بھی فرق ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اس لئے ایک یاد کر لوگے دوسرا آٹومیٹکلی یاد کر لیں گے ایک یاد کر لوگے دوسرا آپ کا آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا اب یہاں ذرا غور سے دھیان سے دیکھئے گا جو ہاف ایم وی سکوئر بار ہوتا ہے وہ تو کائنٹک انرجی کے برابر ہوتا ہے جو ہاف ایم وی بار سکوئر ہوتا ہے وہ کائنٹک انرجی کے برابر ہوتا ہے لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بیٹا جو یہاں پر ہاف ایم وی بار سکوئر لکھا تھا یہاں پر ہاف ایم وی بار سکوئر لکھا تھا اس ہاف ایم وی بار سکوئر کی جگہ پر کیا لگا دیں گے اس ہاف ایم وی بار سکوئر کی جگہ پر لگا دیں گے کائنٹک انرجی اسی دیریویشن کی اندر جو دیریویشن پیچھے آپ کے پاس موجود تھی اسی دیریویشن میں کیا کیا میرے بیٹا جہاں پر ہاف ایم وی سکوئر لکھا تھا جہاں پر ہاف ایم وی سکوئر لکھا تھا اس ہاف ایم وی سکوئر کو کس سے ریپلیس کر دیا پوری کشن یہی ہے بجا ہاپ ایم و سکوائر تھا اس کی جگہ پر کائنیٹک انرڈی ایوریج ہم نے جناب لکھ دیا اب کیا ہو جائے گا یہاں پر کائنیٹک انرڈی ایوریج ہے جو کہ پرپوشٹل ہوتا ہے ٹیمپریچر کے کیا ہوتا ہے میرے بیٹا ٹیمپریچر کے پرپوشٹل ہوتا ہے پیشی ایوریشن میں کیا ہے یعنی اگر کائنیٹک انرڈی بڑھے گی تو ٹیمپریچر بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھے گیا جیسے پک میں لازمی کیا ہے لہٰذا ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں تو ٹیمپریچر سے ریپلیچ کو ہم ریپلیچ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جنب اب یہاں پر جو پورا 2 ہے 3 ہے n ہے اس سارے کی ساری value constant ہے پہلی بات کیوں constant ہے سن لیں غور سے کیوں constant ہے توجہ دے کے سمجھ لیں کہ جو half mv square ہے جو half mv square ہے وہ temperature کے برابر ہے اور جناب شرط ہوتی ہے چارلس لوگ کی کہ کیا ہو temperature constant چارلس لوگ کی شرط ہمارے پاس ہے کہ temperature constant ہو تو temperature constant ہونے کے مطلب ہے کے zehn mv square constant ہو گیا تو تنمبرہ ہے constant ہوتا ہے three number ہے constant ہوتا ہے n کے مطلب ہوتا ہے number of molecule یہ بھی کسی گیون سیمپل میں constant ہوتے ہیں یہ بھی کسی گیون سیمپل میں constant ہوتے ہیں لہٰذا یہ پورا فیکٹر کون سا فیکٹر لہذا یہ پورا ہمارا فیکٹر تھا کونسا two upon three این یہ پورا کی پورا constant ہو گیا میں میرے بیٹا تو پی وی گل ڈو گیا تو ایسا ہی کہتا ہے کون؟ کون کہتا ہے؟ ایسا ہی کہتا ہے ہمارے پاس بوائل سلو ایسا ہی کہتا ہے ہمارے پاس بوائل سلو لہٰذا بوائل سلو ہمارے پاس میریفائی ہو گیا پی وی اگزیم میں چار نمبر کا آئے گا سوال ہے یہ ایسا سوال ہے سرپرائزنگ سوال ہے جو لوگ عام طور پر کر کے جاتے نہیں ہیں کہیں گے یہ کہاں تک کس خوٹا سا ہے معصوم سا ہے مگر ایکزیم میں آئے بھی سوال ہیں بہت پہلے کبھی سوال ہی آئے ہیں یہ سوال ایکزیم میں آ سکتے ہیں سرپرائزنگ ہوتے ہیں خدا رکھاتا ہے ایک آ سوال انہیں بھی ہو جائے پورا پیپر خراب ہو جاتا ہے چھوٹی سی چیز ہے وہی ڈیریویشن ہے اگر آپ کو اور سے دیکھو تو لیٹ سیٹ کا سارا سیم ہے رائٹ سیٹ کا تھوڑا سا چینج ہوا ہے جس طریقے سے ہم نے بوایسا ویریفائی کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس جناب ویریفائی ہوگا چارس لو چاہتا ہے چارس لو اب کیا بتا ہے چارس لو فرکان صاحب بھی کہتے ہیں کہ چارس لو پڑھ پڑھ کے بور ہو گئے ہم بھی بور ہو گئے ہیں پڑھ پڑھ کے تو چارس لو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چارس لو ہم سے کہتا ہے کہ وی اپون ٹی ڈیکل ٹو کونسٹ ہے اتنی سی بات آتونی چاہیے کیا کہہ رہا ہے چارس لو چارس لو کہہ رہا ہے کہ وی اپاونڈ ٹی کونسٹننٹ کے برابر ہوتا ہے کتی بی اپاون ٹی ہوتا ہے وی اپاون ٹی میرے بیٹا کونسٹنٹ کے برابر ہوتا ہے اگر یہ آگیا تو چارس لو ریفائی ہے یہ نہیں آیا تو چارس لو کریفائی نہیں ہے کیا کرے جناب اکارجن ٹو کائنیٹک مولیکレی ذوری اگر ہم کائنیٹک مولیکلر تو یہ سارا کام ہے as it is d to copy وہی ہوگا جو پیچھے کیا بلکل ورڈ بائی ورڈ ایک لہو 19 20 نہیں لے گا اگر آپ نے جو ڈیریویشن کرنی ہے بائیس لوگ کی جو ڈیریویشن کرنی ہے چارت لوگ کی دونوں ڈیریویشن ایکویویلنٹ ہے دونوں ڈیریویشن برابر ذرا سبھی 19 20 فرق نہیں ہے رائٹ سائیڈ پر جاگا فرق آئے گا لیٹ سائیڈ اس کی بلکل سیم ہے وہی جناب پی برابر ہے کہ اسےiber one club three raw ور بار سکوائر وہی پی ایکلڈ two one up on three raw ور بار سکوائر کے جناب برابر ہے پی برابر ہے one up on three raw ور بار سکوائر کے برابر ہے اگین کس کیا-کيا میرے بیٹاиной ڈیریویلی پٹ کر دی کس کے برابر ہے رو رو کی جگہ ویلی پٹ کر دی یہاں میرے بیٹا رو لکھا تھا اس رو کو ہٹا دیا رو کون جگہ پر کیا لگا دیا م into n بھی لگا دیا رو کو ہٹا کر M into NB لگا دیا ہے لہذا ایک پیشن کیا بن گئی P is equal to 1 upon 3 MNV square bar توجہ دیکھے غور سے دیکھ لیں کہ MNV ہمارے پاس آ گیا رو کی جگہ پر اس کے بعد کیا کیا توجہ دیکھے غور سے دیکھنا اس کے بعد کیا کیا میرے بیٹا ہم نے کس کی ویلی پوٹ کر دی NB کی ویلی پوٹ کر دی یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں دوبارہ نہیں بتائیں گے دسکرپشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہم نے کیا کیا میرے بیٹا جو NB تھا اس NB کی ویلی آپ جانتے ہیں کہ NB کس کے برابر ہوتا ہے N upon V کے برابر ہوتا ہے اس NB کی جب ویلی ہم نے substitute کر دی NB کی ویلی ہم نے پوٹ کر دی ہے تو ایک پیشن کیا بن گئی میرے بیٹا P is equal to 1 upon 3 NB NB کی جگہ پر کیا کیا گیا ہے NB کی جگہ پر N upon V کی ویلی پوٹ کر دی ہے بلکل same to same چل رہا ہے خیال رکھنا اگین تھوڑا آرینج کیا ہے 2 سے ملپین ڈیوائیڈ کیا ہے وہی کام دوبارہ کیا ہے وہی کام دوبارہ کیا ہے بلکل same ہے ڈیٹو ہے ایک ڈیریویشن یاد کرو گے تین یاد ہو جائیں گی ایک ڈیریویشن یاد کرو گے تین ڈیریویشن آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گی P is equal to 1 upon 3 روی بار سکوار ہمارے پاس ہو گیا multiply کر آیا اس کو کس سے multiply and divide ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرایا ہے 2 سے رائٹ ہرنڈ سائیڈ پہ اس کو آرینج کر دیا آرینج چھوٹ جائے تاکہ ہاف ایم وی سکوائر مل جائے آرینج اس لیے کیا کہ ہاف ایم وی سکوائر مل جائے اور جو ہاف ایم وی سکوائر ہے اس کی جگہ پر کیا لگا دیا میرے بیٹا پھر دیکھ لو غور سے جو ہاف ایم وی سکوائر ہمارے پاس یہاں موجود تھا اس ہاف ایم وی سکوائر کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دیا یہ میرے بیٹا ہاف ایم وی سکوائر ہے توجہ دے کے پھر دیکھ لیں غور سے یہ ہمارے پاس ہاف ایم وی سکوائر ہے ہاف ایم وی سکوائر کس کے برابر ہوتا ہے کائنیٹک انیرجی کے برابر ہوتا ہے لہٰذا ایکیویشن کی شکل بن گئی کیا پی ایکل ٹو ہاف ایم وی سکوائر یہ جو آپ کے پاس فیکٹر تھا کون سم ایرے بیٹا جو فیکٹر ہمارے پاس تھا ہاف ایم وی سکوائر اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دی کائنیٹک انیرجی مگر جو کائنیٹک انیرجی ایوریج ہے وہ چونکہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیمپریچر پر جو کائنیٹک انیرجی ایوریج ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے لہٰذا ہم کائنیٹک انیرجی ایوریج کی جگہ پر ٹیمپریچر لگا سکتے ہیں جو کائنیٹک انیرجی ایوریج ہوتی ہے جو کائنیٹک انیرجی ایوریج ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیمپریچر کی جو ہم نے لازد دیرویشن میں کیا لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں کائنیٹک انیرجی ایوریج کو ریپلیس کر سکتے ہیں. کس سے میرے بیٹر ریپلیس کر سکتے ہیں جو کعینٹیک انرجی میرے پاس موجود تھی اس کعینٹیک انرجی ایوریش کو ہٹا دیا. اس کعینٹیک انرجی ایوریس کی جگہ پر کیا لگا دیا؟ تیمپورچر لگا دیا. کیا لگا دیا؟ تیمپورچر لگا دیا کعینٹیک انرجی ایوریش کی جگہ پر. ہم نے چاہیے بی اپان ٹی. ہمیں کہا چاہیے چ ARM protection کرنے کے لیے ہمیں پروف کرنا ہے کہ وی اپان ٹی کانسٹنٹ ہوگا۔ لہذا ہمیں क्यا کریں گے? یہاں سے وی اپان ٹی کو لگ کریں گے. کیا کریں گے? وی اپان ٹی کو لگ کریں گے? ٹی میرے بیٹا یہاں ملٹپلائی ہو رہا تھا. دوسری جانب جائے گا. تو ٹی ہمارا ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ٹی ملٹپلائی سے یہاں آکے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور میرے بیٹا جو اسی طریقے سے پی یہاں ملٹیپلائی تھا وہ پی کیا ہوگا آپ کا یہاں آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا جو پی ہمارے پاس تھا وہ کیا ہوگا جو پی ملٹیپلائی ہو رہا تھا پی یہاں کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو میرے بیٹے یہاں وی بچا یہ ٹی اوپر سے نیچے آگیا تو ایک تو ہمارے پاس کیا بن گیا وی اپون ٹی بن گیا اور دوسرا ہمارے پاس کیا بن گیا توجہ دے کے غور سے دیکھ لیں سیکنند ہمارے پاس آگیا. سیکنند ہمارے پاس کیا آگیا. سیکنند ہمارے پاس آگیا. اور جہاں تک تعلق ہے پریشر کا جہاں تک میرے بیٹا تعلق ہے پریشر کا تو آپ کو یاد ہوگا آپ کو پتا ہوگا آپ کو بتایا گیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کس کی میرے بیٹا چارس لوگ کی تو چارس لوگ کی تو شرطی یہی ہے کیا چارس لوگ کی تو شرطی یہی ہے کہ پریشر کیا ہونے چاہیے کانسٹنٹ ہونا چاہیے چارس لوگ کی تو شرطی یہی ہے کہ ہمارے پاس پریشر کانسٹنٹ ہونا چاہیے لہٰذا یہاں پر 2n upon 3p یہ سارا کے سارا constant ہوگا 2n upon 3p یہ ساری کے ساری value ہمارے پاس کیا ہوگی constant ہو جائے گی fix ہو جائے گی 2n upon 3p ہمارے پاس سارے کے ساری value کیا ہوگی چندہ میرے بیٹا constant کے برابر ہو جائے گی جب 2n upon 3p constant کے برابر ہے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ v upon t constant کے برابر ہو گیا جو v upon t ہے میرے بیٹا وہ constant کے برابر ہو گیا ہے بھی اپوں کی کونسٹنٹ ہوتا ہے بھی اپونٹی ہمارے پاس کا ہوتا ہے ہے تو بگا گیا یہ کس کے برابر ہوگیا کانسٹنٹ کے برابر ہوگیا ڈیکن دیکھ لیں کہ میرے بیٹا جو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا کام کیا ہے آیا آپ توجہ سے فوکس کر کے دیکھیں گے تو جو ہم نے لیفٹ سائیڈ والا کام میرے بیٹا کیا ہے یہ والا کام اگر آپ دیکھو گئے تو یہ کام تو آپ کا آل موس سیم ہے اتنا جو سارا کام آپ نے کیا ہے یہ پہلی والی ڈیریویشن کے اندر بھی کینٹک انڈرڈی دائیٹلی پرپوشٹل ڈو ہافٹ میسکوئر کے اندر بھی بہت سو کے اندر بھی چارس لوگ کے اندر بھی یہ سب سیم ہے جو فرق آ رہا ہے تھوڑا سا رائکشن چیپ فرق آ رہا ہے ایک ڈیریویشن یاد کریں گے دوسری آپ کی آرٹومیٹک لی ڈیریویشن ہماری جی ہے وہ یاد ہو جائے گی اس کو گھر پہ لکھ لیجیے گا کوپی کر لیجیے گا چھوٹی کلی یہ چپ یہ ٹاپک مکمل ہو گیا اب اس میں کوئی ٹاپک نہیں اب اس کے رہ گئے نمیریکل ہم نے جنرل گیس پیشن کے نمیریکل بھی نہیں چھوڑ دی ہے ہم نے پینا نہیں کیا اب وہ سارے نمیریکل ایک ساتھ کر لیں گے جنرل گیس ایکویشن آیا ہے اس کے نمیریکل ہے پھر دو فاملے اور آگئے پی ایک ڈیریوی بار سکوئر آگیا اور اس کے بعد پی اس ڈائریکٹلی پرپوشل ٹو ہاف ایسکوئر آگیا یہ آگیا اس کے نمیریکل ہے یہ سارے نمیریکل ہمارے پاس جنہ آپ آگئے ہیں کیا آگئے بٹا ہمارے پاس نمیریکل ہمارے پاس آگئے ہیں کلاس کبھی بھی ختم ہو جائے گی زروم صاحب نے احتیاط کیے پرپوشل کی پوری کلاس بھی آج تو یہ آپ کے نمیریکل نیکس کلاس میں آئیں گے تو نمیریکل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا سوال مکمل ہو جائے گا فرکان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس پیسیفک ہی کی سلائیڈ کی پکچر نہیں ملی ہے مجھے رات کو میسیج کر دینا یاد دلا دینا میں رات کو بیٹھوں گا تو میں آپ کو اس کی سلائیڈ چنا بھیج دوں گا ایسی کچھ نام ملا کر رہے تو مجھے بتا دیا کرو تو میں بھیج دوں گا اس کو کوئیشو نہیں ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کو ناظر نہیں ہے